بھارت اور پاکستان کو آجاد ہوئے پیچھتر سال ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی بھارت اور پاکستان کے بیچ امیسا تناو رہتا ہے وہی پاکستان بھارت کو امیسا نیچہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے حالی میں ہوئے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے سیسن میں پاکستان کی فورن منسٹر بلال بھٹو نے بے تکا بیان دیا اس کے علاوہ پاکستان بھارت کو یود کی دھمکی دیتا ہے لیکن یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ اس سے پہلے جو چیار یود ہوئے ہیں ان سبھی میں پاکستان کو ہار کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے اور انیس سو ہی کتر کے یود میں تو پاکستان کے ترانمے ازار سہننگ کو نے سرینڈر کیا تھا لیکن پھر بھی پاکستان بھارت کو پرمانو بم کی دھمکی دیتا ہے گلوبل فائر انڈیکس دو چیار تیس کے کوڑنگ انڈین آرمی دنیا کی چوتی سو سے پاورپل آرمی ہے وہیں دونوں دیس پرمانو سمپن دیس ہے بھارت کی جنسنگیاں 142 کروڑ ہے جو چین کے بعد دوسرا سب سے ادھک جنسنگیاں والا دیس ہے وہیں پاکستان کی جنسنگیاں 24 کروڑ ہے جو پانچوان سب سے ادھک جنسنگیاں والا دیس ہے اولیبل مین پاور بھارت کے پاس اولیبل مین پاور 55 کروڑ 31 لاکھ 39 600 ہے وہیں پاکستان کی مین پاور 10 کروڑ 44 لاکھ 57 253 ہے فٹ پور سرویس بھارت کے پاس fit pour service 51,55,495 ہے وہیں پاکستان کے پاس fit pour service 8,25,94,117 ہے ریچنگ military age بھارت کے پاس 2,36,23,837 ہے وہیں پاکستان کے پاس 46,15,553 ہے ایکٹیو پرسنل بھارت کے پاس ایکٹیو پرسنل 14,50,000 ہے وہیں پاکستان کے پاس 6,25,000 ہے ریجراو پرسنل بھارت کے پاس 11,55,000 ہے وہیں پاکستان کے پاس پانچ لاکھ پچاس ہزار ہے پیرہ ملیٹری فورسز بھارت کے پاس پیرہ ملیٹری فورسز پچیس لاکھ ستائیس ہزار ہے وہیں پاکستان کے پاس پیرہ ملیٹری فورسز پانچ لاکھ ہے ٹینک بھارت کے پاس ٹینک چار ازار چس سو چود ہے وہیں پاکستان کے پاس ٹین ازار سات سو بیالیس ہے آرمنڈ وائیکل بھارت کے پاس آرمنڈ وائیکل ایک لاکھ آٹ سو بیالسی ہے وہیں پاکستان کے پاس آرمنڈ وہیکل 77,721 ہے سیل پرپیڈ آٹلیری بھارت کے پاس سیل پرپیڈ آٹلیری 100 ہے وہیں پاکستان کے پاس سیل پرپیڈ آٹلیری 1225 ہے ٹوہیڈ آٹلیری بھارت کے پاس ٹوہیڈ آٹلیری 3311 ہے وہیں پاکستان کے پاس ٹوہیڈ آٹلیری 3345 ہے ملٹیپل روکیٹ لونچر بھارت کے پاس ملٹیپل روکیٹ لونچر 1500 ہے وہیں پاکستان کے پاس ملٹپل روکیڈ لونچر 1837 ہے ٹوٹل ائرکرپ بھارت کے پاس ٹوٹل ائرکرپ 2210 ہے وہیں پاکستان کے پاس ٹوٹل ائرکرپ 1413 ہے فائٹر ائرکرپ بھارت کے پاس فائٹر ائرکرپ 537 ہے وہیں پاکستان کے پاس فائٹر ائرکرپ 363 ہے اٹیک ائرکرپ بھارت کے پاس اٹیک ائرکرپ 130 ہے وہیں پاکستان کے پاس اٹیک ائرکرپ 90 ہے ٹرانسپورٹر بھارت کے پاس ٹرانسپورٹر دو سو چوپن ہے وہیں پاکستان کے پاس ٹرانسپورٹر انساٹ ہے ٹرینر ایرکراپٹ بھارت کے پاس ٹرینر ایرکراپٹ تین سو تریپن ہے وہیں پاکستان کے پاس ٹرینر ایرکراپٹ پانسو پچاس ہے سپیشل میسن ایرکراپٹ بھارت کے پاس سپیشل میسن ایرکراپٹ تریتر ہے وہیں پاکستان کے پاس سپیشل میسن ایرکراپٹ پچیس ہے ایریال ریفیولنگ بھارت کے پاس ایریال ریفیولنگ 6 ہے وہیں پاکستان کے پاس ایریال ریفیولنگ 4 ہے ہیلیکوپٹر بھارت کے پاس ہیلیکوپٹر 807 ہے وہیں پاکستان کے پاس ہیلیکوپٹر 322 ہے اٹیک ہیلیکوپٹر بھارت کے پاس اٹیک ہیلیکوپٹر 36 ہے وہیں پاکستان کے پاس اٹیک ہیلیکوپٹر 58 ہے نیوی فلیٹ بھارت کے پاس 295 ہے وہیں پاکستان کے پاس 114 ہے ایرکراپٹ کیریئر بھارت کے پاس ایرکراپٹ کیریئر دو ہے وہیں پاکستان کے پاس ایرکراپٹ کیریئر ایک بھی نہیں ہے سبمرین بھارت کے پاس اٹھارہ سبمرین ہے وہیں پاکستان کے پاس نو سبمرین ہے ڈسٹوئر بھارت کے پاس گیارہ ڈسٹوئر ہے وہیں پاکستان کے پاس دو ڈسٹوئر ہے فریگیٹ بھارت کے پاس فریگیٹس بارہ ہے وہیں پاکستان کے پاس چھے فریگیٹس ہیں کورویٹ بھارت کے پاس 19 کورویٹ ہے وہیں پاکستان کے پاس دو کورویٹ ہے پینٹرول شپ بھارت کے پاس 138 ہے وہیں پاکستان کے پاس 48 ہے مینی وار پھر بھارت کے پاس ایک بھی نہیں ہے وہیں پاکستان کے پاس 3 مینی وار پھر ہے ائرپورٹ بھارت کے پاس 346 ائرپورٹ ہے وہیں پاکستان کے پاس 151 مرچینٹ مرین بھارت کے پاس مرچینٹ مرین 801 ہے وہیں پاکستان کے پاس مرچینٹ مرین 57 ہے پورٹ بھارت کے پاس تیرہ پورٹ ہے وہیں پاکستان کے پاس دو پورٹ ہے کراچی اور گوادر لیبر پورٹ بھارت کے پاس لیبر پورٹ ہے باون کروڑ تیس لاکھ وہیں پاکستان کے پاس لیبر پورٹ چھ کروڑ سترہ لاکھ دیس جار ہے حالانکہ بھارت اور پاکستان کے پرمانوں اتیاروں میں زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے اس میں کوئی سیکھ نہیں ہے کہ یہ دیا انڈیا اور پاکستان کا یود ہوتا ہے تو اس میں جیتے گا تو انڈیا ہی لیکن پاکستان کو ایسا نہیں لگتا اس لیے وہ بھارت کو یود کی دھمکیاں دیکھتا ہے وہیں یہ دی بھارت وہ پاکستان کا یود ہوتا ہے تو پاکستان تو پوری طرح برباد ہو جائے گا کیونکہ پاکستان کے پورے جنرل باجوا کا کہنا ہے کہ پاکستان اس سمیں انڈیا سے یود نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان کے ٹینک کام کرنے کے آلات میں نہیں ہے وہیں پاکستان کو بھارت کے خلاف لڑنے کے لیے ایمونیشن نہیں ہے اور پاکستان کے ٹینکوں کو اوپریٹ کرنے کے لیے فیول نہیں ہے اور فیول کو پرچیج کرنے کے لیے پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہے کیونکہ اب پاکستان کے پاس بھورن ریجرہو تین بیلین ڈولر سے بھی کم ہو چکا ہے اس کن پاکستان میں مہنگائی آسمان چھو رہی ہے اب انڈین آرمی اور پاکستان آرمی کا کوئی کمپی ریجر نہیں ہے وہیں پاکستان کے پردان منطری عمران خان کہہ چکے ہیں کہ یدی پاکستان کے حالات اسی طرح رہے تو پاکستان تین ٹکڑوں میں ٹوٹ جائے گا